ایریک انصاف کا آج کا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان آج ستمبر کی نئی تاریخ دے دی چیئرمند ایریک انصاف بیرسٹر گوھر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر آج کا جلسہ ملتوی کیا گیا بار ستمبر کو جلسہ کیا جائے گا انو سے معاتل کرنا غیر قانونی غیر آئینی اور جمہوریت کی نفی ہے ہائی کورڈ نے ہمیں جلسے کی اجازت دی تھی آج ستمبر کی جلسے سے متعلق پہلے ہی نوٹفائی ہو چکا ہے پی ٹی آئی رہنماؤ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا جائے اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آج ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی انو سے بھی جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق آج ستمبر کو جلسے میں سیکیورٹی فرام کی جائے گی جلسہ کرنے والے کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق متاثر نہیں کریں گے لوگ چار بجے اکٹھے ہوں گے سات بجے واپس جانا ہوگا جلسہ انتظامیہ کی ریوٹی ہوگی کہ کارپنان کو منتشر کیا جائے جلسے کے بعد کسی کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی انتظامیہ کی جانب سے چالیس ہدایت کے ساتھ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نووے کے اہم ترین وعدہ معاف گواہ منحرف سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب واسق قیوم اباسی اور عمر تنویر بٹ نے ایٹی سی میں درخواست لائر کر دی مواقف اختیار کیا کہ ہم نے بانی کے خلاف کوئی بیان کسی میجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری طور پر نہیں دیا بانی کے خلاف سنگین نویت کے الزامات سے متعلق ہمارے بیانات میں کوئی حقیقت نہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا درخواست پر مزید سمات اڈیالا جیل میں ہوگی اٹک میں سکول وین پر نامعلوم افراد کی فائرنگ دو بچے جامحق پانچ افراد زخمی ہو گئے سکول وین کا ڈرائیور بھی زخمی رسکیو کے مطابق زخمی بچوں کے عمرے پانچ سے دس سال کے قریب ہیں قریبی افتال منتقل کر دیا گیا علاج موالج جاری ہے آئی جی پنچاب کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی واقعی کی ہر پہلو سے تفتیش کر کے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایر ڈی پی آٹک کہتے ہیں کہ ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ملزمان نے ذاتی دشمنی کے بنا پر وینڈ ڈرائیور پر حملہ کیا موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے مزید تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کی کوشش جاری تعدری مملکت آصف علی زرداری کی اٹک میں سکول وین پرفارنگ کی مضممت جام بحق بچوں کے عصال سواب اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی تعدری مملکت نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انتہائی ظالمانا اور سرم ناک فیل ہے ذمہ داروں کے قلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے حضر اعلیٰ پنجاب کا بھی نوٹس کمیشنر راول پنڈی سے ریپورٹ طلب کر لی دو بچوں کے جام بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار زخمیوں کو علاج موالجے کے بہترین سہولیات پر اہم کرنے کے ہدایر تیری کے انصاف کے جلسے کے پیش نظر جڑوان شہروں کے داخلی راستے بن جگہ جگہ کنٹینرز لگائے گئے بنگلہ دیشی ٹیم کی سیکیورٹی کے پیشن اثر بھی ہر طرح کے جلسوں اور دھرنوں پر پابند ہی آئے پولوں میں ایک دن کی چھپی دے دی گئی رواد تی چوک کے مقام پر اسلام آباد اور راول پنڈی کا داخلی راستہ کنٹینرز لگا کر بند نی چوک پر بھی کنٹینرز نست مارگلہ ایونیو جی ٹی روڈ سے بند ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلہ ایونیو سے جانے کی اجازت راستوں کی بندش کے باعث جگہ جگہ ٹرافک جیم شہریوں کو مشکلات کا سامن موزر داخلہ موزر نقوی کی زر صدارت امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس امن نیامہ کی صورتحال پر تبادلے خیال موزر نقوی نے کہا کہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے اب نیامہ برقرار رکھنا ہماری اولی انترجی ہے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے مگر مناسب جگہ پر ہونا چاہیے احتجاج سے عوام کے روز ورہ معاملات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے قانون ہاتھ ملینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا مسلم لیگ نون کے سازر نواز خریف مری میں معجود نتھیہ گلی پر شہریوں نے نواز خریف کو دیکھ کر روک لیا ہاتھ ملا کر استقبال خوب نارے لگائے سازر نون لیگ بھی چاہنے والوں کو دیکھ کر گاڑی سے نکل آئے محبت بھرے جذبات پر شکریہ ادا کیا خواتین اور نوجوانوں نے نواز خریف کے ساتھ سلفیاں بنائیں